بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کیا کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں رکھے گئے روزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور آنے والے پورے سال میں ان روزوں کی قبولیت کی برکت ہماری زندگی میں نظر بھی آئے حقیقت یہ ہے کہ سوال کا جواب سوائے اہلِ بیت علیہ السلام کے کوئی دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارس ہیں قرآن حقیقت سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکہ وزکرسما ربہی فصلہ آئیم آئیم معصومین نے ان آیات کی یہ بھی تفسیر بتائی ہے کہ تزکہ سے مراد عید الفطر کے موقع پر فطرہ دینا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کو کمال عطا کرتا ہے اسی طرح فطرہ ادا کر کے مستحقین کی مدد کرنا روزوں کو درجہ کمال عطا کرتا ہے یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نکتہ نہیں ہے بلکہ امام معصوم کا قول ہے امام صادق کا قول ہے یعنی جس طرح سے کمال نماز محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے اسی طرح سے کمال روزہ عید الفطر کا واجب فطرہ ادا کرنا ہے دیگر مقامات پر قرآن حکیم میں آپ دیکھئے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے پھر زکاة کا ذکر ہے مگر سورہ آلہ میں زکاة کا ذکر پہلے ہے نماز کا ذکر بعد میں ہے شاید اسی لئے ہم روز عید فطرہ پہلے ادا کرتے ہیں اور نماز عید بعد میں پڑھتے ہیں یہاں پر میرا معدبانہ سوال ہے ان سے جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ زکاة نہیں دیتے ہم تو زکاة الفطرہ ادا کرنے کو روزوں کے لئے موجب کمال جانتے ہیں